نمسکار دوستوں یہ میرے سارے ڈہلیا کے پودھوں میں آپ دیکھئے کتنی اچھی فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کافی اچھے اور بڑے بڑے فلاورز کھلے ہیں اور کچھ ایک پودھے میں تیس یا تیس پلچ میں کلیاں اور فلاورز آئے ہیں جس کی میں اسی ویڈیو میں آگے کاؤنٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا دوستوں ڈہلیا جو ہے یہ ونٹرز جن کا سب سے بڑے سائز کا فلاور پیڈوز کرنے والا فلاور پلانٹ ہے اس کے فلاورز کافی بڑے بڑے اور لمبے دنوں تک چلنے والے ہوتے ہیں بلوم ہونے کے بعد بارہ پندرہ دنوں تک بڑے آرام سے چل جاتے ہیں اس کے لئے پودھے کو پارچل سن میں گروہ کرنا ہوتا ہے تیس دھوپ میں اس کے فلاورز کچھ ہی دنوں میں بہت جلد اسپینٹ ہو جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ڈہلیا فل سنلائٹ کا پودھا ہے بھی نہیں اسے آپ گرین نیٹ کی نیچے گروہ کیجئے یا کسی ٹری کی نیچے گروہ کر سکتے ہیں جہاں صرف صوبہ سام کے سیدھی دھوپ ان پر پڑتی ہو باقی دو پہر کے ٹائم اس پر دھوپ چھن کر آتی ہو اور اگر دو پہر کو دھوپ بلکل بھی نہ آئے تب بھی کوئی پروبلم نہیں صوبہ سام کی ملاکہ ٹوٹل چھ گھنٹے کی دھوپ بھی اس پودھے کے لئے پریابت رہتا ہے دوستوں ڈہلیا کو سیٹس کٹنگ اور بلپس تینوں سے ہی گروہ کیا جاتا ہے لیکن ادھیک کوانٹیٹی میں اور بڑے بڑے سائز کے فولوں کے لئے اس کی کٹنگ میں تھڑی بیسٹ رہتی ہے یہ جو سارے ڈہلیا اس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی کٹنگ سے ہی گروہ کیے گئے ہیں کٹنگ لگانے کے بعد اس کے ہیٹ پارٹ کی پینچنگ کر دی جاتی ہے بلکل نیچے سے سٹا کر اور یہ پروسیس تب کیا جاتا ہے جب پودھے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد نیچے اس کے بیسٹ سے ہی کئی سارے بیسٹ سوٹس نکل کر آتے ہیں اور پودھا سرو سے ہی گھنا ہو کر گروہ کرتا ہے اور یہ ہی سب سے سٹیک اور صحیح پروسیس ہوتا ہے ڈہلیا کے ایک ہی پودھے میں دھیر سارے اور بڑے سائز کے فول کھلانے کی اس کے لئے اگر کچھ پھڑی لاجر کا پریوک کیا جائے تو یہ کام اور بھی جیادہ آسان ہو جاتا ہے اور وائی سب پھڑی لاجر اور کچھ کیر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سیئر کروں گا دوستو اگر آپ کے ڈہلیا کے پودھے ابھی فلاورنگ پر نہیں آئے ہیں اور ابھی گروئنگ پریڈ پر ہیں تو اس کے لئے بھی پھڑی لاجر میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر میری طرح آپ کے بھی ڈہلیا میں فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے لئے بھی پھڑی لاجر میں آپ کو بتاؤں گا جس سے کلیوں کی کوانٹیٹی کو اور بھی زیادہ انکریز کیا جا سکے ان سبھی ڈہلیا کو میں نے گیارہ اور بارہ انچ کے پورٹس میں گروہ کیا ہوا ہے ڈہلیا کے لئے گیارہ یا بارہ انچ تک کا پورٹس بلکل صحیح رہتا ہے اور اس میں ڈہلیا کے پودھے بہت اچھی سی گروہ کرتے ہیں دوستو میرے پاس کچھ کمنٹس ایسے آتے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پورٹ میں کتنے پودھے گروہ کیے ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں اور میرے ویڈیو لمبے سمیں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بالکل پتائی ہوگا میں نے سبھی ڈہلیا کے پودھے ایک پورٹ میں صرف ایک ہی گروہ کیے ہیں ریپورٹنگ سے لے کر ریپورٹنگ کے بعد کی بھی کیر دیکھ بھال میں نے آپ کے ساتھ سیر کی ہوئی ہے پھر بھی میں ایک بار نیچے سے اوپر تک اچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک پورٹ میں صرف ایک ہی پودھے لگے ہیں اور انہیں میں نے کس طرح سے گھنا کیا ہے وہ میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی آئیے آپ پھڑی لائجے پر بات کرتے ہیں دوستے یہ مسٹرڈ کےک کا لیکوٹ سولیسن ہے اسے اگر آپ کم پودھوں کے لیے بناتے ہیں تو آپ ایک مٹھی مسٹرڈ کےک لیجئے اور اس میں ہاپ لیٹر کے لگ بھگ پانی ڈال دیجئے اور اسے تین دنوں کے لیے پوری طرح سے چھائیں در جگہ پر بینا ڈھکے رکھ دیجئے اور اس دوران بیچ بیچ میں اسے آپ کسی ڈنڈے کی مدد سے ہلاتے رہیں اسے آپ کو تین دن کے بعد چونتھے دن یوچ کر لینا ہے جب اس میں بدبو آنے لگتی ہے تب آپ کو اسے فنگی سائٹ پاورڈر ایٹ کر کے ہی پودھوں میں ڈالنا ہے بلکہ سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ تیسرے چونتھے دن بدبو آنے سے پہلے اسے یوچ کر لیا جائے دوستو مسٹرڈ کےک سولیسن کی کوانٹیٹی میں صرف دھائی سو سے تین سو ایمل کے قریب لے رہا ہوں پھر اسے چار لٹر پانی میں ڈیجول کر لیں گے اور یہ میں صرف آٹھ پودھوں کے لیے بنا رہا ہوں اگر آپ زیادہ پودھوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میری ایک سیپریٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اس ویڈیو کے آپ ایک بار جرور دیکھئے گا اس کے بعد ہمیں لینا ہے این پی کے جیرو باؤن چونتیس اس کی جگہ آپ این پی کے جیرو جیرو پچاس بھی لے سکتے ہیں لیکن جیرو باؤن چونتیس سے کلیوں کی کوانٹیٹی زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ کلیوں کا سائد بھی زیادہ بڑھا آتا ہے اگر یہ آپ کے پاس ہو تو آپ اسے ہی یوز کریں اسے میں دو چمچ لوں گا یعنی ایک پودھے کیلئے اس کی کوانٹیٹی وان کوارٹر اسپون کے آس پاس رہے گی اور یہ پھڑی لاجر آپ کو ہر سپتہ ایک بار ڈالنا ہے لیکن مستارٹ کے سولیشن آپ لگاتار نہ ڈالیں کبھی آپ اس کے جگہ ورمی کمپوشٹ تو کبھی کاؤنگ منیور لیجئے لیکن ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کمپلسری رہے گی اسے آپ کو کانٹینیو ڈالنا ہے اور اگر آپ کے ڈہلیا میں اپی کلی بننی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور وہ گروئنگ پریڈ میں ہے تب ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کے جگہ ان پی کے بار ایک سٹ جیرو یا ڈی ای پی پھڑی لاجر ایٹ کیجئے باقی پروسس سیم ہی رہے گا اور پھر بعد میں جب پودے فلاور پیڈوز کرنے لائک ہو جائیں گے اچھی خاصی گروت کر چکے ہوں گے تب آپ جو ہے ان پی کے جیرو باؤن چونتیس یا جیرو جیرو پچاس کا یوز کر سکتے ہیں اور ایک پھڑی لاجر آپ مورننگ مہیں آٹھ سے دس بجے تک ڈال لیں جس سے بہت دین بھر اسے فوٹو سینتیس کے ثرور لیتے رہیں پھڑی لاجر آپ کبھی بھی سام کو نہ ڈالیں لیکن فنگی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ ہمیسا سام کو ہی ڈالیں ڈہلیا کے پتوں میں لیپ مائنر اور پایوڈروی میلڈیو کا بہت ہی زیادہ اٹیک رہتا ہے اور کبھی کبھی ایفیڈز کا اٹیک بھی رہتا ہے اس لئے آپ ہر آٹھ سے دس دنوں میں ایک بار سام کے ٹائم انسیکٹی سائٹ کا اسپری کرتے رہیں اور جس کے فلاور جلدی سپینٹ ہو جاتے ہیں انہیں پھر ریمو کرنا آپ نہ بھولیں اسی نئی کلیاں زیادہ نکل کر آئیں گے اور وارٹنگ جو ہے آپ ریگلر ویس پر کریں ہمیسا موہشچر بنائے رکھیں اور اس کے فلاور جلدہ دنوں تک چلیں جلدی سپینٹ نہ ہو اس کے لئے آپ اسے دو پہر کی تیز دھپ سے بچا کر رکھیں بس دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا باقی میں آپ سے کل پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ کا دھنیواد تھانکس فور واشنگ موسیقی